ووٹ ایک شہادت کا نام ہے ووٹ ایک قوائی ہے جب تو کسی کو ووٹ دیتا ہے تو کہتا ہے تیرے سیاہ سفید میں میں تیرے ساتھ ہوں پھر کس طرح تو کہتا ہے کہ اس نے ظلم کیا میں موجود نہیں تھا بڑا لوگوں نے برا بلا کہا نا حکمانوں نے ختم نبوت پہ یہ کر دیا وہ تو میں کہتا ہوں وہ تو سارے ٹھیک ہے غلط تھے تو ان کو ووٹ دینے والے ہیں انہوں نے کس مسجد میں آ کے توبہ کی انہوں نے کہا آ کے اپنے نفر پڑے اور کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہم بھول گئے وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ خود آ جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ظالم ہے ہمیں نہیں پتا جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ جابر ہے وہ فاسق ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ بیمان ہے رساگیر ہے پھر بھی لائن میں لکھ کے ووٹ دیتے ہو پھر بھی برابر کے شریک ہوتے ہو پتا نہیں وہ کون ہے ساری خبر ہے کیا مانگا تھا یزید نے امام حسین سے ووٹ دے دیتے جب کر کے امام حسین مسجد نبی میں بھی تو جمعہ پڑھاتے تھے مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے مدینہ شریف میں مصطفیٰ کے جانشین تھے یزید کہتا تھا جو آپ کہیں گے مل جائے گا اور امام حسین نے فرما یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھاتا رہا ہوں اور میرے نانا کی عمد پر کوئی ظالم مسلط رہے یہ نہیں ہو سکتا ووٹ مانتا تھا ووٹ تجھے ووٹ کی قدر کا نہیں پتا امام حسین نے اٹھارہ سال کے نوجوان سے لے کر چھ مہینے تک کا علی اصکر قربان کر دیا پر ظالم کو ووٹ نہیں دیا تیرا کیسے حسنہ پڑھتا ہے پھر توداس مورم کی دیکھ بھی پکاتا ہے کس طرح تیرا حسنہ پڑھتا ہے کس طرح کر کے تیرے اندر حمد آتی جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے ظالموں کا مددگار بھی جو بڑے ظالم کے نیچے چھوٹی فوٹو بھی لگوائے ووٹر اور سپوٹر بنے وہ نہیں ظالم وہ نہیں سخت اور جو اللہ خیر کرے دفتری کھول کے بیٹھ رہے اپنی بیٹھا کے آگے جلیبیاں بھی کھلائے میرے کہنے پر ووٹ دینا وہ نہیں ظالم بھانچ گئے باہر نکل جائے نہیں جی نہیں ہم پاک صاحب ہیں ہم بران بڑے ظالم ہیں نا نا تو بچ نہیں سکتا تو بھرابر کا شریک ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے بوٹ ڈالنے چلیں الحمدللہ میں کبھی نہیں گیا جب بندہ سمجھ میں آئے گا مرضی کا آئے گا تو جائیں گے ایک شانت نہیں گئے تو نہیں گئے لیکن بڑی کھولی بات کر رہا ہوں میں بھی تو مسجد کا مولوی ہونا ہوں میں بھی یہ خانکہ کا مسجد نشیل کھولی بات نہیں ٹھاتے ایسے ہی ہے کوئی جس کا جو ڈل کرے گا ہمیں ہاں کے لے جائے گا ہماری بنیاد بھی ہے ہمارا وقار بھی ہے ہم رسول اللہ کے نام لے دے والے ہیں ایسے ہی جس کا ڈل کرے آگے لگا کے لے جائے کیا مطلب ہوا اس بات نہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے بوٹ قوم کی امانت ہے تو امانت ضائع نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا ضائع نہیں کرنی چاہیے بوٹ قوم کی تو کس کو دینا ہے اللہ خیر فرمائے پتا ہمیں سارا ہے